دھنیواد دھنیواد ہمارے جیوتے سچے سامردھی پربو جی آج کے سندر صبح کے لئے پیتہ پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو جی آج کا صبح پیتہ پرمیشور میں پراتنہ کرنے کے لئے انگرہ دیجئے گا پیتہ پرمیشور آج کا پراتنہ پرمیشور پویتر آتما کی آگا کی ابھیشیک کے دورہ ہونے کے لئے انگرہ دیجئے کہ آپ نے پیتا پرمیشہ میں یہ نئی صوبہ دکھایا کتنے لوگ ان دنوں کو دیکھ نہیں پائے لیکن پربو جی ہم کی بہت دھنی لوگ ہے پیتا پرمیشہ کہ آپ نے یہ دن بھی آج آپ نے ہمیں بخش دیا ان بھائی بہنوں کو بخش دیا کہ ہم اس دنوں میں بھی پربو آپ کی مہمہ کرنے پائیں آپ کی استوٹی کرنے پائے پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں وہ ساری بھلا یوں کو یاد کرتے ہیں پربو جی جو آپ نے ہمارے جیونوں میں کیا پیتا پرمیشور ہاں پرمیشور دھنیواد کرتے ہیں ہر ایک ایک چھوٹی ہر ایک باتوں کے لیے جو آپ نے ہمارے جیون میں کیا ہمیں پرمیشور پیت ایکسیڈنٹ سے بچائے خطروں سے بچائے مسیبتوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے ہمیں پیتا پرمیشور ناش ہونے سے بچائے پیتا پرمیشور اور پیتا پرمیشور ہمیں سچائی کا معلوم پڑا کہ کیول ایک ہی سچ ہے ایک ہی سکتی ہے وہ ہے کہ اول پربو یہشو مسیح پربو کا دھنیواد ہے تو جتنوں لوگوں نے پربو کو گرہن کر لیا ہے من سیرایا ہے اور پربو کی نام سے بکتی سمالیا اور چھوٹکارا کو پایا ہے تو ہم سبھی دھنیا لوگ ہیں تو پرمیشور کے قریب آجائیے پرمیشور کے سمک آجائیے پربو یہشو مسیح کے نام سے آج پراثنہ کو کیجئے میرے ساتھ اچھ پراثنہ کو کیجئے پراثنہ جو آج ہم کریں گے اس کو ریسیف کیجئے اپنے جیو نام میں پربو یہشو مسیح کے سامردھی نام میں پربو جی ہمارا دیالو پیتہ پرمیشور دیالو دیالو اپرم پار آشش کرنے والا پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پرمیشور کہ آج جیتنے بھائی بہن آپ لوگ پراثنہ کو سن رہے ہیں آج وہ بلیسیت ہو جائے آج آششت ہو کر بدل جائے پربو یہشو مسیح کے سامردھی نام میں سچ میں چھٹکارا یہشو مسیح کے نام سے نسچہ ہے in the mighty name of Jesus Christ حالیلیہ دھنیواد پیتہ پرمیشور تو جتنے بھائی بہن اس پراثنہ کو سنیں پربو آپ کے جیون میں کارے کرے گا پربو کا دھنیواد پیتہ پرمیشور پراثنہ کرتے ہیں بھائی بہنے کے جگنوں میں انگرہ دینا پیتہ پرمیشور پراثنہ کرنے کے لئے آج انگرہ دینا پیتہ پرمیشور اب شیخ دینا پیتہ پرمیشور کیونکہ اب شیخ کے دوارہ سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں پربو یہشو مسیح کے سامردھی نام میں آج اب شیخ کے دوارہ آپ کے سارے بندھن ٹوٹ جائے پربو یہشو مسیح کے سامردھی نام میں پربو کا دھنیواد ہو جب پویتر آتما کا بھی شیخ ہمارے جیون میں آتے ہیں تو سارے بیماری چلی جاتی ہیں بری عادت چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ساری سمسیہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے ساری سمسیہ پرستیتی جو بھی کو جہاج ہماری جیبنوں میں جب ابھی شیخ آتا ہے پویتر آتما کا بھی شیخ ہمارے اوپر آتا ہے تو ساری گندگی چیز گندگی باتیں نشے کی چیز سب چھوڑ کر ہماری جیبنوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ہمارا شریچ پویتر ہو جاتا ہے شد ہو جاتا ہے ہم باہر سے بھی پویتر ہوتے ہیں ہماری اندر آتما پویتر ہوتی ہے ہمارا آتما شد ہو جاتا ہے جب 생겼ہا ہم پویتر آتما کبھی شیخ کے ساتھ ہم پراتھ نہ کریں گے ہم انوائٹ کرتے ہیں پتا پوتر پویتر آتما کبھی شیخ شمسی ressیخ کی نام سے جہاں دو اور تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وار میشنک کمρχجن کہتا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں پستیت ہوتا تو ہاں پربو جی آج ہمارے بیچ میں آئیے پتہ پرمیشور اس صبح کے سمائے پربو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہم آپ کو انوائیٹ کرتے ہیں پتہ پرمیشور ہمارے سارے اپرادوں کو شما کر دیجئے پربو جی جو بھی ہمارے جیونوں میں کمی گھٹیوں جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گلتی ہو گئے پتہ پرمیشور ہمیں ماف کر دیجئے پتہ پرمیشور سچ میں پیتا پرمیشر جب ہم نے موہ سے کچھ گلت بولا ہے تو ہمیں شما کرنا پیتا پرمیشر پربو شد کیجے پربو جی ہمارا موکہ بولنا کو ہمارے آنکھوں کو دیکھنا کو پویتر کیجے شد کیجے ہمارے کانوں سے جب بورت چیز سنے کسی کے بارے میں بورت چیز سنے تو پربو جی آج ہمیں شد کیجے ہمارے کانوں کا سننا کو پویتر کیجے ہمارے حردہ کو شد کر دیجئے ہمارے ویویک کو شد اور پویتر کر دیجئے پیتا پرمیشور حالیلویہ پربو کا سمرت آج ہمارے جیون میں انڈیل دیجئے پیتا پرمیشور یہ جتنے بھائی بھانا آج انہیں بھی پویتر کیجئے شد کر دیجئے پیتا پرمیشور پور ریتی سے یہشو مسیح کے نام سے چھٹکار انیس چیت ہے آج آپ شد ہو جائے گے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ آپ پویتر ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں پرمیشور کا وچن ساپ ساپ کہتا ہے کہ آپ پویتر ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ جیسے میں پویتر ہوں ویسے تم بھی پویتر ہوں پر کس چیز میں پویتر ہوئے ہیں اپنے شریر کے کاموں میں اپنے آتما میں پور ریتی سے پویتر ہو جائے گے اپنی انتر آتما بھی آج آپ کا شد ہو جائے پاویت رہج ہر ایک غلط بات ہر ایک نیگیٹیو تھنکنگ get out in the matinee name of Jesus Christ ہر ایک بری ویچار آپ کو چھوڑ کر چلے جائے پربییش و مسیح کے سمرتی نام میں آپ کے میند میں بہت ہی اندیر ادر کی باتیں آتی چنتہ جو آپ کے میند میں ہیں جو آپ کے دماغ میں ہیں ہر ایک غلط بات بری ویچار چنتائیں ہر ایک چنتہ چھوڑ کر چلے جائے آپ کو جیونوں کو پربیش و مسیح کے سمرتی نام میں اپنی چنتہ پربو کے ہاتھ میں سوپ دیجئے سچ میں پربو آپ کے جیون میں کاری کرے گا جب آپ اپنے جیون کو پربو کے ہاتھ میں سمرپت کریں گے اور جب آپ allow کریں گے پربیش و مسیح کو کہ میرے جیون میں کاری کیجئے اور اپنا جیون کو پرمیشر کے ہاتھ میں سوپ دیں گے تب پرمیشر آپ کے جیون میں کاری کرے گا اور سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کے کریں گے تو پھر وہ پرمیشر کیسے کام کرے گا تو مسیح میں پری بھائیوں اور بہنوں آج اپنا بوجھ پرمیشر کو دے دیجئے آج جو بھی چیز آپ کے جیونوں میں جو بھی پریشانی پرمیشر کے سامنے اپنے مند کی باتیں کھول کر بولیے سچ میں پربو ہماری پراغنہ کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اس کا اتر دیتا ہے جیسے پربو نے مجھے اتر دیا میں پربو کا دھنیواد دیتی ہوں بہت سارے جو میری پراغنہ کا جواب مجھے مل چکا ہے مجھے بشواسی کی اور بھی جو میری جیون میں رہ گئے وہ بھی مجھے ملنے والا ہے میں اس کے لئے ایڈوانس میں دھنیواد کرتی ہوں تینکی جیزیس فر ایوریٹنگ لڈ جیزیس دیٹیو پروائیڈی ڈس لڈ جیزیس فر ایوریٹنگ لڈ تینکی لڈ تینکی لڈ جیزیس پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ ہمارے بیچ میں وہ پستیت ہے پربو جی یہ سب سے بڑی پیتا پرمیشہ گواہی پیتا پرمیشہ کہ آپ ہمارے بیچ میں پستیت ہیں جو کہ آپ ہماری پراغنہوں کو سن رہے ہیں ہاں پربو جی پربو جی ہمارے دیالو پیتا پرمیشہ آج ہمیں پویتر کر دیجئے آج مجھے شد کر دیجئے ان بھائی بہنوں کو شد اور پویتر کر دیجئے ہمارا جیون ایک لانسپیرنٹ لائف ہو جائے جس میں کوئی داغ نہ کوئی جھوڑی نہ کچھ بھی نہ ہو پیتا پرمیشہ وہ ایک صاف جیون ہو پیتا پرمیشہ شیط کے سمان کر دیجئے پیتا پرمیشہ ہمارے من میں کسی کے پرتی بیر بہاو دیش کچھ بھی نہیں ہے پیتا پرمیشہ میرے من میں کچھ گلت بھی چال نہیں ہے کسی کے پرتی پربو جی ویسے ہی پیتا پرمیشہ بھائی بہنوں کے جیونوں کو کر دیجئے ان کے جیونوں کو پورا ردیتی سے شد کر دیجئے پیتا پرمیشور پویتر کیجئے پیتا پرمیشور حالیلیہ پربجی دیالو پیتا پرمیشور ہماری پراتنوں کو سن کر اتر دینا والا پیتا پرمیشور آپ کا دھنی وات کرتے ہیں پیتا پرمیشور پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ دھنی ہے وہ جو دیاونت ہیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ دھنی ہے وہ جو من کی دین ہے کیونکہ سورگت راج لکھا ہے ہاں پربجی ہونے دیں آج انہیں دین ہونے کے لئے مدد ساتھا کیجئے مسیح میں پری بھائی اور بہنوں آج اپنے منوں کو دین کیجئے اپنے ہردیک کو شدی کیجئے اپنے ہردیک کو خالی دیلوں کو پرمیشہ کا سمک لائیے جس میں کچھ بھی نہ ہو جس میں پورا خالی ہو اپنے آپ کو پرمیشور کے ہاتھ میں صحب دیجئے تو سورگ کر آج جئے انہی کا ہے پربو کا دھنیوارت کرتے ہیں دھنیا ہے جو نہم رہے کیونکہ پرتی کے آدھیکاری ہوں گے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ دھنیا ہے جن کے من شدھ ہیں کیونکہ منہ وہ پرمیشور کو دیکھیں گے پرمیشور کو دیکھیں گے پربو کا دھنیوارت ہو تو پربو جی آج ان کے من شدھ ہو جائی مسیح کی نام سے ان کے ساری پیتا پرمیشور مالی نطا کو دور کر دیجئے پیتا پرمیشور میٹ راکھنا کرتی پیتا پرمیشور دیالو پیتا پرمیشور نگرہ کاری ولمب سے کوپ کرنے میں اتکر نام ہے پیتا پرمیشور دھنیواد پیتا دھنیواد پیتا دھنیواد سیناؤ کا یہ ہوا پربو جی ہمارے شد کرنے والا پاک کرنے والا پربو جی آٹھ پربو جی شد کر دیجئے پویتر آتما کبھی شیخ کے دورہ سارا جوا کو ٹوٹ جائے پربو یہشو مسیح کے سامرتی نام میں دھنی ہیں وہ جو میل کر آنے والے ہیں کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر کہلائیں گے پربو کا دھنیواد پیتا پرمیشور سچ پرمیشور دھنی ہیں جو میل کروانے والے ہیں کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر کہلائیں گے ہاں پربو جی ہونے دے پیتا پرمیشور ہم سب کو میل مل آپ کا آتما دینا پیتا پرمیشور دیالو پربو جی دیا کرو پیتا پرمیشور جیسا پربو یہشو مسیح کا سبھا ویسی ہمارا بھی سبھا ہو جائے تو پرتی دن ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ جیسا پربی یشو مسیح کا سبحہ ویسے ہمارا بھی سبحہ ہو ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ہمارا سبحہ پربی یشو مسیح کے سبحہ میں ہوں گا اور جب ہم پربو کے پریم میں رہتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں روز پویترتہ کا جیوان رتیت کرنے کے لئے اور ہم پرمیشہ کے پریم میں آنے کے لئے اشواس میں بڑھنے کے لئے کہ ایک دن آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے سارے کشش چلے گئے آپ کی مصیبت ختم ہو گئی آپ کے پریشانی چلے گئی اور اب کب چنگے ہو گئے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا تو جب ہم پرمیشہ کے پریم میں آ جاتے ہیں تو پربو اور جب ہم اپنے آپ کو دین کرتے ہیں اپنے آپ کو نمر کرتے ہیں اور ہم پرمیشہ کے سمکھ میں آتے ہیں کہ پربو مجھے گرہن کر لیجئے پربو جی میرے سارے پاپوں سے مجھے شد کر دیجئے تو پرمیشہ شد کرتا ہے اور پرمیشہ ان سارے کشٹوں سے بھی چھڑاتا ہے بیماریوں سے چنگا بھی کرتا ہے تو شد کرنے کے ساتھ ساتھ پرمیشہ ہمیں بیماریوں سے چنگا کرتا ہے ہمیں چھڑاتا ہے ہماری سارے پتی کو دور کرتا ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے کیونکہ پربو دیکھ لیتا ہے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو پرمیشہ کے ہاتھ میں سمکھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے آتما پران اور دے سمکھ کرتے ہیں اور اپنا جیون ہمارے جیون سے جو پیچی جوڑی ہوئی ہے وہ سب پرمیشہ کے ہاتھ میں سوپتے ہیں تو پرمیشہ سب کا سمدھان نکل کے دیتا ہے تو آج بھی آپ کی جیون میں پربو سمدھان نکل کے دے گا آپ کی ساری جرتوں کو پورا کر کے دے گا پرمیشہ آپ کو چھٹکارا اور چنگائی دے گا میں پرارتھ نہ کرتی ہوں پیتا پرمیشہ آج پربی ییشو مسیح کے سامرتھ نام میں وہ سارے ابھیشیک کے دورہ وہ بندھن ٹوٹ جائیں کے جیونوں میں پرمیشہ کا بچان کہتا ہے کہ پربو تو آتما ہے اور کہیں اور جہاں کہیں پربو کا آتما ہے وہاں سوطنترتہ ہے پربو کا دھنیواد و سچ میں تو جہاں کہیں پربو کا آتما ہے وہاں سوطنترتہ ہے تو آج آپ کے جیون میں آتما ہے پربو تو آتما ہے پویتر آتما ہے ابھیشیک ہے تو پربو آپ کے بیچ میں تو جہاں کہیں پربو ییشو مسیح ہے وہاں پر سوطنترتہ ہے وہاں آسے ساری بیماری سے سوطنترتہ آپ کو ملے گی شمسید کے سامرتی نام میں ہر ایک پریشانی سے آپ کو سوطنتر ہو جائیں گے شمسید کے سامرتی نام میں آج پربو ہمارا پربو یہ شمسید سب بندن کو توڑ ڈالے گا آپ کو سوطنتر کرے گا اور آپ کو سیدھا کھڑا کرے گا یاو بام دیئے آج اٹھئے اور کھڑے ہو جائیے آپ کے جیون میں پرمیشور کا بل اور سامرت دکھائے دے گا وہ پرمیشور جو جو ہمارے لئے گروز پر چڑھا ہم سے بہت پریم کرتا ہے وہ ہم سے سچ میں بہت پریم کرتا ہے پربو کا دھنیواد ہو پرمیشور آج آپ کو بری آدھو تو اسے پونڈ ریتی سے آپ کو سوطنتر کرے گا آپ کو پرمیشور آپ کو نشے سے پونڈ ریتی سے چھٹکارہ دے گا آپ کو پرمیشور آج آپ کی ہر ایک بیماری سے چاہے وہ بیماری کوئی بھی کیوں نہ ہو چاہے وہ لا الاج بیماری ہو چاہے ڈاکٹر نے من بول دیا نہیں آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن پرمیشور سے سب کچھ ہو جا سکتا ہے انسان سے نہیں ہو سکتا لیکن پربییشور مسیح جو ہمارے جیویت پرمیشور ہے اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے کہ پرمیشور نے میرے جیون میں کیا ہے میں پربو کا دھنیواد دیتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں میں پربو کا دھنیواد دیتی ہوں حال اللہ یا پربو کی ستوتی ہو پربو کا دھنیواد جو کھٹتی میں بھی جو پرمیشہ کے پریم میں بنا رہا تھا وہ سب سے بڑی گواہی یاد یادی آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن آپ پرمیشہ کے پریم میں رہتے ہیں اور پرمیشہ کو دھنیواد کرتے ہیں اور آپ دوش نہیں لگاتے پرمیشہ میں تو یہ سب سے بڑی گواہی ہے اور بڑھتی آپ کے پاس سب کچھ ہے اور اس میں بھی آپ دھنیواد نہیں دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے یا گھٹتی ہو یا بڑھتی ہو ہمیں دونوں سمیں میں ہمیں پرمیشور کا دھنیوات کرنا چاہیے پراتنہ کرنا چاہیے تو پڑھتی پرمیشور کے اور سے ہوتی ہے تو آج آپ کا گھرانہ بڑھے آپ بلیسیڈ ہو ایشو مسیح کے سامنٹھی نام میں پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ خوش رہے آپ کبھی بیمار نہ ہو آپ کی جیون میں کوئی کرج نہ ہو ایشو مسیح کے نام سے اور آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا ہو کا فیننیشیل بلیس ایشو مسیح کے نام سے حالے لئے ہم پراتنہ کرتے پیتہ پرمیشور پربو تو آدمہ جہاں کہیں پربو یہ ایشو مسیح ہے جہاں کہیں پربو کاتنہ وہاں پر ستنٹ رہتا ہے پیتہ پرمیشور میں پراتنہ کرتوں پیتہ پرمیشور جن کے جیون میں پیتہ پرمیشور کاری کیجی پیتہ پرمیشور عدبت چمت کار کاری کیجی پیتہ پرمیشور پربو ہمارا عدبت چمت کار کاری کرنے والا پرمیشور ہے دھنیوات پیتہ دھنیوات پتر دھنیوات پویتر آدمہ آج آپ کے جیون میں سے ہر ایک بری عادت کی جیوہ کو توڑتی ایشو مسیح کے سامنے دن نام میں جو بھائی بہن جو بہت ہی ایک لمبے سمیں سے جو عادت سے یا پھر اس بیماری سے پریشانے ہیں اور جو اس بری عادت سے چھوٹکارہ پانا چاہتے ہیں چھوٹ نہیں پا رہے ہیں بیماری سے چنگائے پانا چاہتے ہیں لیکن آپ پانی پا رہے ہیں تو آج ہی ایشو مسیح کے نام سے یہ ایشو مسیح کے سامنے دن نام میں آپ کے جیونوں سے ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے ایشو مسیح کے نام سے بیماری کے شراب ختم ہو جائے بیماری کے بندھن ٹوٹ جائے کرج کا شراب ٹوٹ جائے ایشو مسیح کے نام جائے پرمیش رب آپ کو شد کرے گا پرمیش رب کو کھڑا کرے گا اور پرمیش رب رب کو بلیس کرے گا آپ کو وجہ دے گا آپ کے جیون سے یہیشو مسی کے نام سے سارے لجت لجا کی چیز سب ختم ہو جائے ایشو مسی کے نام سے پرمیش رب کو آدھر دے گا حال علیہ پرمیش رب کو نوازہ آپ جن استھانوں میں جہاں پر آپ لجا کے چرچہ بنے ہیں وہ سبی اس اسفرستانوں پر استھان کا مطلب آپ کی پرسیتی میں جہاں اور لجا کے جہاں پر آپ چرچت بنے ہیں وہاں پر پرمی شراب کو اونچا کرے گا وہ کوئی بھی استان ہو سکتا ہے ہیشو مسیح کی سمارتی نام میں آج آپ کے اونچے کیا جانے کا دن ہے پربو آپ کو چھٹکا رہ دے گا اس لئے جہاں کہ ہی پربو کا آتما ہے وہاں پر سوطنت رہتا ہے تو بھی فری انتا مائٹی نیم آب جیز اس پر پربو یہیشو مسیح کی نام سے چھٹکا رہ نسچت ہے ہر ایک بیماری چھوڑ کر چلی جائے اس پر بیش مسیح کی سمارتی نام میں ہالیلیہ پربو جی دیا کرو پربو جی ہر ایک بری آدت ہر ایک بری آتما چھوڑ کر چلی جائے اے دست آتما get out in the mighty name of جیز اس کری میں صبح کے سمیں ان بھائی بہنوں کو آپ کے ہاتھوں میں میں سمرپت کرتی ہوں میرے پیتا پرمیشور پربو جی دیا کرو پیتا پرمیشور ہر ایک دست آتما کو چھوڑ کر چلی جائے میں سمارتی نام میں in the mighty name of jesus christ پربو جی جائے پراتنا کرنے سے روکتی ہے دست آتما پراتنا جو کرنے سے روکتی ہے ہر ایک بری آتما get out in the mighty name of jesus christ پربو جی انہیں پراتنا کرنے کی لینو گرہ دینا پراتنا کرنے کا بھی شیک سے بھر جائے پربو یہ شمسیح کی سمرپتی نام میں پربو جی دیال پیتا پرمیشور میں آپ کے ہاتھوں میں سمرپت کرتی ہوں ہالیلیہ ہالیلیہ تھینکیو جیسوس سچ میں پیتا ہے پرمیشن ہماری پراتمہ کو سن کر اتر دیتا ہے پربو جی میں آپ کا دھنیواد دیتا ہے اور ان کے جینوں سے ہر ایک نشے کی آتما چھوڑ کر چلی جائے شمسی کے نام سے پربو جی بہت سارے بھائیو جو جن کو بیک پہنڈ ہیں پیتا ہے پرمیشن ابھی اسی وقت رائٹ ناؤ گیٹ آؤٹ ان دو میٹی نیم آف جیسوس سچ ہمارا پربیشن مسیح دوائی ہے ہمارا ڈکٹر ہے ہمارا بیعت دی چنگہ کرنے والا یہ ہے تو آج آپ پر دوائی کو لے لیجئے آج اپنی دوائی کو لے لیجئے پربیشن مسیح کی نام سے روز اپنی دوائی کو کھایا کیجئے وچن روپی دوائی کو روز کھایا کیجئے جب ہم وچن کرتے تو وچن ہمارے شریر میں جاتا ہے اور وہ چنگہ ہوتے ہیں پویتر آتما کبھی شیخ جاتا ہے بندھن ٹوٹتے ہیں تو وچن روچ کھائیے روچ وچن روپی دوائی کو پیجئے تو پربو آپ کے جیون میں کاری کرے گا آپ ساتنکر ہو جائیں گے آپ اپنی بیماری سے ساتنکر ہو جائیں گے یہشو مسیح کے نام سے آپ کی گریبی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی یہشو مسیح کے نام سے آپ کا فیننشنل منجبوت ہوگا پربی یہشو مسیح کی سمرتی نام میں آپ کا ویزا کا راستہ کھل جائے گا یہشو مسیح کے نام سے پربو یہشو مسیح کے نام سے چھوڑ کر رہا پربو کہتا ہے کہ میں تجھے نشچہ نشچہ تجھے آشش دوں گا تو پربیشن نے بولا میں آشش دوں گا آشش میں سب کچھ آگاتا ہے کسی بھی چیز کے لئے پراث نہ کرتے آشش کے انڈر میں سب کچھ ہے تو پربیشن کے آشش کو آج برہن کر لیجئے پربو جی جو کرنا تو چاہتے جو وچن پڑنا چاہتے لیکن پڑ نہیں پاتے جو پراث نہ کرنا چاہتے وہ کر نہیں پاتے پربو جی میں پراث نہ کرتے کہ یہ بڑھنے پائے اپنے جیون میں یہ پراث نہ کرنے پائیں یعنی آتنی جیونے بڑھائیے اور کہ پہلا پریم سے بھر دیجئے پربو جی اس اگاہ پہ پریم سے بھر دیجئے تو آج نشچہ کیجئے کہ میں پربو سے انکندیشنل پریم کروں گی اور کروں گا حالی لیا پربو جی دنیواد کرتے پیتا پرمیشن انکنڈیشنل لف کرنے کے لئے انگرہ دینا ہر ایک بھائی بھنوں کو پیتا پرمیشن ہمارسہ مرتھی پرمیشن آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو جی ان کے جیونوں سے ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے ہر ایک پریشانی ختم ہو جائے ان کے جیونوں میں سے آپ کے کیس میں آپ ویجائی ہو رہے ہیں سچ میں ویجائی آپ کی پرمیشن مقدمہ لڑے گا آپ کی اور سے آپ چھپ چاپ رہیے اور پرمیشن کی اوپر دھیان لگائی ہے پرمیشن پر اپنا کیس کو چھوڑ دیجئے پرمیشن پر دیجئے پرمیشن سب کچھ انتجام کر کے دے گا پربو کا دھنیواد ہو تو پرمیشن نے دوت کو ویجائی دلائیا انس کے چھے سٹھ عدو میں چھے سٹھ کے چھے سٹھ عدو میں ویجائی دلائے تو پرمیشن ہمارے بھی جو ہماری ید چل رہے ہیں جو کیس ہیں کسی بھی نیتی کا چاہتنی بھی نیتی سے آپ دوڑ رہے ہیں چاہے آپ کے جیون میں کسی بھی طرح کا مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں تو پرمیشن ان سب چیزوں میں آپ کو موچا کرے گا آپ کو ویجائی دلائے گا آپ کو آپ کی ید میں پرمیشن آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ ویجائی دلائے گا پربو کا دھنیواد ہو جن بھائی بینوں کا جن کا اگزام چل رہا ہے پیتا پرمیشن پرات نہ کرتے ہیں جن بھائی بینوں کا اگزام چل رہا ہے ان کو پربو جی اپنے ہاتھ میں سامرپیت کرتے ہیں پربو جی اگزام لکھنے کے لئے مدد ساہتہ کر اور پڑھنے کے لئے بدھیگین سمجھ کے آتما دینا میمری پاور دینا پیتا پرمیشن آپ کا دھنیواد ہے پیتا پرمیشن جو بھائی بین اپنے جاپ میں جاتے ہیں پیتا پرمیشن ان کے آنے جانے مارگوں میں سرگ دودھ کے باڑے میں رکھنا پیتا پرمیشن میں لہوں میں کور کرتے ہیں ہر ایک بھائی بہنوں کی جیونوں کو پربو جی آج پربو جی ان کے بزنس کو میں آپ کے ہاتھ میں ساتھ ان کے گلے کو آشش کرنا پیتا پرمیشن حالی لی ان کے بزنس کو میں بلیس کرتے ہیں بہت کسٹمر آنے پاہ ان کے شاپ پیتا پرمیشن حالی لی یہ جب آپ اینٹری کرتے ہیں ہمیشن پراتنا کر کے اپنے شاپ کو کھولا کر رہے وچن روز پڑھا کریں جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ وچن آڈیو بائبل سنا کریں پرمیشن مسیح کے سامردین پھر دیکھیں جب آپ روج ایسا کرتے ہیں پرمیشن کا وچن کہتا ہے پرمیشن کتنا بھلا ہے پرمیشن کو دیکھیں روج وچن کو سن کر تو دیکھیں روج وچن پڑھ کر تو دیکھیں روج پراتنا کر کے تو دیکھیں کہ پرمیشن ہمارے جیون میں کتنا بھلا ہے تو جب ہی بھی آپ شاپ کھولتے ہیں تو پہلے پراتنا کیجئے اور یعنی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ آڈیو بائبل سن سکتے ہیں آپ وچن سن سکتے ہیں اور یعنی پڑھنا ہے تو دانیشن اپنے شاپ میں وہ بائبل کو رکھی اور جو بھی کام کرنے سے پہلے آپ وچن کو ضرور پڑھیں تو دیکھیں ایسا کر کے تو دیکھیں ہنڈر پرسنٹ رزلٹ کے ساتھ واپس آئیں گے ایسے کر کے دیکھیں ہنڈر پرسنٹ شیور ہے یہشو مسیح کے سامرتینام بولیے اب اسی وقت بتائیے مجھے یعنی آپ آسا کر رہے تو اپنی نوکری میں بھی آپ ایسا ہی آشیشیت ہوں گے یعنی آپ کہیں بھی جاب میں جاتے ہیں آپ کا جو بیزا ہے اس کے لئے بھی آپ ایسا کیجئے پراتنا کر کے نکلیے گھر سر وچن کو ضرور پڑھیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا لیکن انکنڈیشنل لف انکنڈیشنل لف مطلب اس کا مطلب ہے بینہ شرط کا پریم جب ہم پرمیشور سے پریم کرتے ہیں بینہ شرط رکھیں تب پرمیشور ہماری جیون مکاری کرتا ہے میں پربو کا دنیواد کرتی ہوں پربو سے میں نے بینہ شرط کا پریم رکھا سی پرمیشور کا پریم 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 مجھے چاہیے تھا سی پرمیشور کا پریم مجھے وچن پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا مجھے پراتنا کرنا بھی بھی اچھا لگتا ہے پڑھنا پڑھنا کرنا اور پربو کی باتیں کرنا جب ہم چھوٹے تھے ہم کچھ بھی کھیلتے تھے تو ہم وچن سے کھیلتے تھے سب سے پہلا وچن کون نکالتا ہے ہم یہ کھیلتے تھے مطلب ہمارا کھیل میں بھی ہم پربو کل کھیل کھیلتے تھے اس کا مطلب چلو بائبل سب سے پہلے کون پڑھتا ہے یہ وچن کون نکالتا ہے تو اراؤنڈ ہماری پرمیشر کا ہی نام وہ ہمارے موک سے نکالتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انکنڈیشنل ہر بات میں ہم پربو کا نام نہیں رہے کسی بھی چیز میں پربو کی باتیں کر رہے ہیں وچن کی بات کر رہے ہیں میرے پاپا بیدھی ہمیشہ پربو کی وہ وچن سے ہی بات کرتے ہیں اور پربو کی ستوتیوں کی سچ میں آج آخر کے گھروں میں بھی ایسا ہونے پائے ہم پربو کی باتیں زیادہ کریں وچن سے زیادہ باتیں کریں تو پربو کتنا خوش ہوگا آپ سوچئے کہ یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی وچن سے بات کرتی ہیں سچ میں اور شیطان رہوتا ہے مجھے تھے انکے گھروں میں گھسنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا جب دیکھو تو پراثنا اور جب دیکھو تو کبھی آیڈیو بائیبل کبھی گانا پربو کا گانا تو کبھیher تو کبھی وہ ہمیشہ پربو کا وچن نہیں ہے اور پربو کا گانا ہمیشہ پربو کی باتیں کی اور شیطان کو ہم کبھی اپنی گھر میں موقع نہیں دیتے کچھ بھی نہیں تب پرمیشنل دیکھئے تب ہمارے جیو میں کتنا کام ہوتا ہے اور سچ میں ہم ہنڈر پرسنل ریزلٹ کو اپنے جیونوں میں دیکھیں گے تو آج ہیشو مسیح کے سامرتی نامے تو آج ہیشو مسیح کے نام سے سیکھ ہو جائیں اپنی ہر ایک مسئبتوں سے اپنی ہر ایک پریشانیوں سے ہیشو مسیح کے سامرتی نامے آپ کا جمین کا کیس سے آپ کے حق میں ہوگی ہیشو مسیح کے سامرتی نامے ہر ایک ڈائیووز کینسل ہیشو مسیح کے نامے آپ کا کیس آپ کے حق وہیشو مسیح کے سامرتی نامے کا دھنیواد کرتے پیتا پرمیشہ ہماری پراتنوں کو سن لیا دھنیواد کرتے ہیں صبح کا سمیہ کے لئے دھنیواد کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کے کاموں کو بلیس کیجئے پیتا پرمیشہ آج شج دیجئے اور ان کے پاس جاب نہیں آج ان کو جاب سے بلیس کیجئے پرابو جی اور نگرہ سے بھر دیجئے پیتا پرمیشہ کے پریم میں بنے رہنے کی رہنے پائیں شمسی کے نام سے پرابو جی پویترہ کیجئے شدہ کیجئے مل ملاب اور آپ کا آگمن آج بھی ہونے سے ہم سب اس مہمہ میں بدا جانا چاہیے ہماری پراتنہ کو سن لیا میں پرابو کا دھنیواد کرتی ہوں یشیو کے نام سے مانگتی ہوں سن اور قبول کیجئے پرمیشہ آمین پرابو کا دھنیواد ہو میں وشواس کرتی ہوں آج اس پراتنہ کے دوارہ بہت لوگ چھٹکارہ جرور پائیں گے اور نشجہ ان کو ان کے جیونے میں بہت بڑی گواہی کے ساتھ وہ بلیس ہوں گے ہمارے آج کی اس پراتنہ کو جرور شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے پرابو بھی سادہ آنندیت رہیں اور شد رہیں پرابو کا پریم آپ میں بڑھ رہیں آپ سب لوگوں کو جائے بھی سکھی